تو فرسٹ لوپ ادھر سے نکالنی ہے اس والے پوائنٹ سے اس پہ یہ وارنش کرنی ضروری ہوتی ہے وائنڈنگ پہ اسلام علیکم کیا حال ہے جی آیان الیکٹر کے جے کے ساتھ میرا نام ہے نومان دوستو آئیے میں ٹرانسفارمر جو پچیس جمع پچیس جمع بارہ مولٹ یہ اس کی اوٹوٹ ہے اس ٹرانسفارمر کی یہ دوستو دو سو بیس مولٹ پہ چلتا ہے تو یہ ٹرانسفارمر جو ہے یہ بالکل جال چکا ہے تو اس کی وائنڈنگ نیو کرنی ہے تو میں نے کہا آپ سے اس کا ڈیٹا جو ہے شیئر کر دوں تو اس ٹرانسفارمر کی وائنڈنگ کیسے کی جاتی ہے سب سے پہلے اس کی جو وائنڈنگ ہے یہ ریموو کیسے کرنی ہے اس کے اس ویڈیو میں مکمل طریقہ کار ہوگا تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں آپ کو بہت فائدہ ہوگا تو سب سے پہلے ہم نے اس کو کھولنا ہم نے اس کو اوپن کرنے کا طریقہ اس کی کور کیسے کھولی جاتی ہے تو یہ ویڈیو میں آپ کو زون کر کے میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ اکٹھی جو ہے کور لگی ہو یا آئی کور وہ اکٹھی لگی ہوئی ہے تو اس کو نکال لینا ہے اس کو اس کو نکال لیں گے تو ہماری باقی کی کور جو آسانی کے ساتھ نکلنا شروع ہو جائے گی یہ ہمارا ٹرانسفارمر ہے دوستو اس کی بوبن جو ہے یہ بلکل ٹھیک ہے یہ دوبارہ ہم استعمال کر سکتے ہیں تو میں دوبارہ اس کو استعمال کروں گا اب سب سے پہلے اس کا فارمولا چیک کریں گے چیک کرنے کے بعد پھر ہم اس کی بائنڈنگ کریں گے ٹرانسفارمر بلکل جال چکا ہے دوستو آج یہ میں ایک دس سمپیر کا ٹرانسفارمر وائنڈنگ کرنے لگا ہوں دوستو یہ ہم نے پچیس جمع پچیس جمع بارہ اس رینج میں ہم نے تیار کرنا ہے دو سو بیس بولٹ پر یہ چلتا ہے دوستو آپ سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو بہت سی نئی باتیں سمجھ میں آسکیں تو یہ جو عام طور پر ڈیک میں استعمال کیا جاتا ہے پچیس جرو پچیس کا تو یہ وہ والا ٹرانسفارمر ہے اس کی کور جو ہے یہ ایک اور ہے اور یہ آئی کور یہ دوستو دس سمپیر کا ٹرانسفارمر ہے جس کی وائنڈنگ کرنے لگا ہوں تو پہلے جو اس کا ڈیٹا تھا وہ میں نے ریموو کر دیا تھا تو اب ہم نے اس میں نیا فارمولا ڈالنا ہے تو فارمولا ہم نے کون سے ڈالنا ہے دوستو یہ فارمولا میں نے اس کا بنا لیا تھا پہلے ہی تو ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے ویڈیو تاکہ ویڈیو بہت لمبی نہ ہو تو یہ میں نے طریقہ کار بنایا ہے یہ بابن کا سائز ہے تین سینٹی میٹر اس کی چوڑائی ہے چار سینٹی میٹر اس کی لمبائی ہے جو بابن کا سائز ہے یہ بابن جو ہے اس کا سائز جو ہے تو اس میں ہم د chlorine ہے پرائے مری جو ڈالست جو ہے یہ ہم نے ڈالنئے تین можешь ٹرن پرائے مری کو عمزhabt Начamos اور اس میں مرے جو ہے اس کی مرے możemy اس میں ڈالنی ہے وہ ہم نے ए留言 دینی ہے پھر اس کے بعد اب ہم نے گراؤنڈ لوب نکالنی ہے اس کی اس کے بعد پھر ایک سو دا سر Johnny دینی ہے یہ ہمارا پچیس جمع پچیس کا ہو جائے گا اور تار کو ہم نے کٹ کر دینا ہے پھر ہم نے بارہ وولٹ جو ہے اس کی الگ سے لوپ نکالنی ہوتی ہیں تو اس میں ستر ٹرم دینی ہے تو اس میں جو وائر کا استعمال کیا گیا دوستو میں جب وائنڈنگ کرنے لگوں گا تو اس کی مکمل تفصیل میں بتاؤں گا ہم نے کون سا نمبر استعمال کرنا ہے تو فارمولا ہم نے یہ ڈالنا ہے پرائمری اور سکینڈری کا تو اگر آپ میری ویڈیو پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا ویڈیو کو مکمل دیکھیں آپ کو بہت فائدہ ہوگا بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا تاکہ میرا مزید نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے اور بہت سی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو ساتھ سے پہلے ہم نے بابن کو لگانا ہے اس کے ساتھ فرمے کے ساتھ اب اس میں ہم نے تار جو استعمال کرنی ہے یہ ہم نے ڈبلیو ایس جی اس میں انتیس نمبر تار استعمال کرنی ہے انتیس نمبر ڈونٹی نائن نمبر اس میں استعمال کرنا ہے تو فرسٹ لوپ ادھر سے نکالنی ہے اس والے پوائنٹ سے تار کو میں نے ڈبل رکھا ہوا ہے تاکہ یہ بعد میں آسانی کے ساتھ جائنڈ ہو جائے نمبر تھوڑا سا باریک ہوتا ہے اس لیے تو اس کی وائنڈنگ جو ہے یہ شروع کرتے ہیں اس میں دوستو ہم نے ڈالنی ہے ٹرن جو ڈالنی ہے وہ ایک ہزار تیس ٹرن ڈالنی ہے تو شروع کرتا ہوں میں یہ دوستو اس کی ٹرن جو ہے یہ کمپلیٹ ہوگی ہے تو تار کو ہم نے کٹ کر دینا ہے تو دوسری لوپ جو ہم نے ادھر سے نکالنی ہے یہاں سے یہ تو ہمارا دو سو بیس کا ایک لوپ نکل چکا ہے یہ ہماری پرائمری جو ہے یہ کمپلیٹ ہوگی ہے اس کی پرائمری جو دوستو اب یہ جو پرائمری میں نے وائنڈنگ کیا اس پہ یہ وارنش کرنی ضروری ہوتی ہے وائنڈنگ پہ یہ جو میں نے لگائی ہے اس پہ یہ لگا لے نہ بھی لگائیں تو کام ہم چال سکتا ہے لیکن یہ لگانے سے یہ ہماری جو وائنڈنگ ہے یہ اس کا جو شور نہیں آتا جو ہماری وائنڈنگ ہوتی ہے نا وہ شور نہیں کرتی زیادہ تار جو ہماری کور ہم ڈالتے ہیں تو اس سے اس سے یہ ہماری سیفٹی ہوتی ہے اور تارٹ کو زیادہ گرم ہونے سے بھی بچایا جا سکتا ہے اس سے تو بہتر تو یہ ہی ہے کہ یہ اگر آپ لگا سکتا ہے تو زیادہ بہتر ہے اس کے بعد یہ کور چڑھا دینا اوپر پیپر کا اس کے بعد یہ پرائمری ہم نے کر دیا اب سکینڈری کرنی ہے ہم نے سکینڈری وائنڈنگ جو ہے اس کی اب اس میں یہ تیس نمبر تار ہم نے لینی ہے تیس نمبر جو ہم نے سکینڈری ڈالنی ہے اس کی فرسٹ لوپ ادھر سے نکالنی ہے اس میں دوستو ایک سو دس ٹرن دینی ہے تو ایک سو دس ٹرن ایک سائٹ کی ابھی کمپلیٹ ہو گئی ہے اس کی در لوپ نکال لینی ہم جو گراؤنڈ کی ہے پھر دوبارہ اس میں جو ہے ایک سو دس ٹرن دینی ہے دوبارہ پچیس وولٹ کی یہ اس کی کمپلیٹ ہو گیا اب اس میں لانس لوپ نکالنی ہے ادھر ایسے جہاں سے ہمارا پچیس جمہ پچیس جو ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا دوستو یہ میں پچیس جمہ پچیس جو ہے یہ کمپلیٹ کر دی ہے تو تار کو کٹ کر دیا ہے دوستو یہ پچیس لیرو پچیس وولٹ کی میں نے سکینڈری جو ہے نکال دی ہے اب اس کے بعد جو بارہ وولٹ ہے بارہ اس نمبر استعمال کیا دوستو بارہ وولٹ میں آپ کوئی بھی نمبر استعمال کر سکتے ہو کیونکہ اس پہ اتنا لوڈ نہیں ہوتا لوڈ والی جو ہماری سکینڈری ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے تو بارہ وولٹ جو ہے وہ میں اس کے ڈال رہا ہوں تو اس کی جو ہم نے ترن دینی ہے وہ ستر ترن دینی ہے سیونٹی تو اس کی سیونٹی ٹرن ڈالنی ہے یہ اس کی ستر ترن کمپلیٹ ہو گیا تار کا اب کٹ کر دینا ہے کٹ کرنے کے بعد یہ ایدھر اینڈ والی لوپ میں مکالنا ہے یہ والا پوائنٹ یہ اب وائنڈنگ اس کی مکمل ہو گیا اس کے بعد اس پہ لاسٹ پہ پیپر چڑھا دینا ہے اب دوستو اس کی وائنڈنگ کمپلیٹ ہو گیا ٹرانس فارمر مکمل ہو گیا ہے تو اس کے یہ کنیکشن بھی میں نے نکال دی ہیں دو سو بیس وولٹ کے یہ جو کنیکشن ہے تو یہ پچیس جمع پچیس کے دو ہم نے پوائنٹ نکال دی ہیں یہ اور یہ بارہ وولٹ کے تو وائنڈنگ کا یہ پروسیس تھا تو اب اس کی فٹنگ کریں گے کور کی فٹنگ کرنے کے بعد پھر ہم نے اس کو چلا کے چیک کریں گے تو دوستو کور کی فٹنگ کرنے کا جو طریقہ ہے سب سے پہلے ہم نے یہ ای کور جو ہے یہ ڈالنی ہے ای کور تو اس کو سب سے پہلے ہم نے ادھر ایسے ڈالنا ہے یہ یہ کور ڈالتے وقت ایک اور چیز کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ یہ سائیڈ سے گیپ جو ہے نا یہ گیپ ہونا ضروری ہے یہ بالکل ساتھ ٹیچ نہیں ہونا چاہیے تو ایک ایک یہ میں نے ڈال دی ہے تو دوسری جو ہے اس کے ساتھ رائٹ میں جو ہے یہ ایسے ڈالنی ہے ایسے پھر ہم نے اس میں لیفٹ میں ڈالنی ہے یہ ایک ایک بہتر تو یہ ہی ہے ایک ہی ڈالنی چاہیے تاکہ ہماری جو تو کور ہے یہ بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ فٹنگ ہوگی اس کی ایک لیفٹ ایک رائٹ یہ ایسے ایسے ڈالتے جانا ہے اس میں تو ویڈیو کو تھوڑا سا میں سپیڈ میں چلاوں گا تاکہ جو ہے یہ جلدی سے ڈال سکوں میں تو ویسے تو بہت ٹائم لگتا ہے یہ ڈالنے میں لیکن دوستو یہ جو طریقہ کار میں نے بتایا ہے یہ آپ گھر میں خود بیٹھ کے بھی ٹرانس فارمر کو بنا سکتے ہیں تو مزید میری ویڈیو دیکھنے کے لیے سٹیپ لائزر کے ٹرانس فارمر وغیرہ آرمیچر کی وائنڈنگ مکمل الیکٹری کا کام میں کرتا ہوں تو اس کی میں ویڈیو نیٹ پہ اپلوڈ کرتا ہوں تو مزید آپ ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کا وزٹ کریں آپ کو بہت سی نئی باتیں سمجھ میں آئیں گی خاص کر جو سٹوڈینٹ بچے ہیں جو کام سیکھ رہے ہیں یہ ان کے لیے بہت ہی اچھی ویڈیو ہے ان کو سیکھنے میں بہت آسانی ہوگی کیونکہ میں ایک ایک چیز ایک ایک بات بتاتا ہوں یہ ایسے ایسے ڈالتے جانا ہے اس میں تو یہاں تک یہ میں نے ڈال دی ہے تو اس میں درمیان میں آپ درمیان میں آپ نے زیادہ پتری اس میں ڈالنی ہے یہ تقریباً میں پانچ پیس ڈال رہا ہوں تو اس کا جو مقصد ہے ڈالنے کا جب ہمارا ٹرانسفارمر جو جل جاتا ہے تو اس کو کور کو جو کھولنے کا طریقہ ہوتا ہے یہ جو ہم اکٹھی پتری ڈالتے ہیں ان کو جب نکالتے ہیں تو باقی کی ہماری آسانی کے ساتھ نکل جاتی ہیں تو اس لیے یہ ڈالنی پڑتی ہے اس کے بعد آپ یہ ایک اور جا یہ تو میں نے ڈال دیا مکمل اب اس میں آئی کور جو یہ ڈالنی ہے یہ اس کو بھی جیسے میں جیسے جیسے میں نے ایک اک پیس ڈالا ہے اس میں اسی طریقے کے ساتھ ایک اک پیس ڈالتے جانا ہے اس میں اسے یہی اسے 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 موسیقی موسیقی یہ جیسا کہ میں نے ایک سائٹ ڈالی ہے اس کی تو اسی طریقے کے ساتھ یہ دوسری سائٹ بھی ایسی ڈال لی ہے دوستو یہ ٹرانسفارمر کی مکمل فٹنگ کر دیا میں نے تو یہ پچیس جمہ پچیس اور بارہ وولٹ اس کی آؤٹپورٹ ہے دوستو بیس وولٹ پہ چلتا ہے دس امپیر کا یہ ٹرانسفارمر ہے تو اس کو اب دوستو بیس وولٹ لگا کے چیک کریں گے کہ ہمارا جو فارمولہ یہ ٹھیک ہے جو نہیں ہے اب اس کی آؤٹپورٹ چیک کی جائے گی یہ پچیس وولٹ ہے ایک سائٹ کی ہوگی اور یہ دوسری سائٹ کی یہ ہماری پچیس جمہ پچیس ہوگی اور یہ ہماری بارہ وولٹ ہے یہ بارہ وولٹ ہے تو امید ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی تو میرے چینل کو لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا کچھ رہنمائی چاہیے ہو تو میرے ساتھ کمنٹ میں رابطہ کر سکتے ہیں آپ دوستو یہ دس امپیر کا ٹرانسفارمر ہے یہ ایمپلی فیر میں استعمال کیا جاتا ہے موسیقی